کل جس طریقے سے گھٹنا ستھل پر دیر رات ہزاروں کی سنکھیاں میں اس سماجک تتو گئے انہوں نے توڑ فوڑ کی کیا یہ کسی ساجش کے تحت تھا کسی ایویڈنس کو مٹانے کے لیے تھا کسی کو بچانے کے لیے تھا کسی کو پھسانے کے لیے تھا یہ تمام باتیں جانچ کا بشے ہیں پانورما گروپ جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے آپ کے اپنے سپنوں کا آشیانہ دیکھیں جس طریقے سے میں نے ہمیشہ اس بات کو کہا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی گھٹنا گھٹی ہے بھلے وہ کسی بھی راجے میں ہو کسی بھی سرکار کے تحت اس طریقے کی گھرنیت گھٹناوں کو کتئی کسی بھی سب سماج میں سوکارتہ نہیں دی جا سکتی اور جو بھی دوشی ہوں اس کے اوپر کڑی سے کڑی کاروائی ہونی چاہیے افسوس مجھے تب ہوتا ہے جب ایسے وشو کا بھی راجنطی کی کرن کر دیا جاتا ہے جس طریقے سے بنگال میں ہنسہ چرم سیما پر ہے ایک تو ایسی شرمناک نندنیے گھٹنا وہاں پر گھٹی اس کے بعد جس طریقے سے وہاں پر آج کی تاریخ میں ایک آگجنی جیسا محول بنایا جا رہا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کون ہے کل جس طریقے سے گھٹنا ستھل پر دیر رات ہزاروں کی سنکھیاں میں اس سماجک تت وہ گئے انہوں نے توڑ فوڑ کی کیا یہ کسی ساجش کے تحت تھا کسی ایویڈنس کو مٹانے کے لیے تھا کسی کو بچانے کے لیے تھا کسی کو پھسانے کے لیے تھا یہ تمام باتیں جانچ کا بشے ہیں پر جب وہاں کی سرکار اس کے اوپر آنکھ مونت کر بیٹھتی ہے چنتہ وہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ وہی سرکار ہے جو دیش میں کہیں پر بھی کوئی ایسی گھٹنا ہوتی ہے تو سب سے زیادہ آواز بلند کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں مجھے تاجب ہے کہ جہاں کی مکھے منتری ایک مہیلہ ہوں وہ مکھے منتری اس کے اوپر خاموش رہتی ہیں ان کی تمام مہیلہ سانسک اس کے اوپر خاموش رہتی ہیں اور دیش کے کسی اور کونے میں اگر ایسی گھرنٹ گھٹنا کو انجام دیا جاتا تو سب سے پہلے یہ لوگ مکھر ہوتے ہیں ایسے میں دوسرے کا جرم جرم ہوتا ہے اور جب وہی چھیٹے آپ کے اوپر آتے ہیں تو آپ اس کو چھپانے کا آپ کام کرتے ہیں جب یہ دھوری رنڈ نیتی چلتی ہے اعتراج اس بات سے ہوتا ہے میں پناہ دھوراتا ہوں دیش کے کسی کونے میں آج میرے پردھان منتری آدھانیا نریندر موڈی جی نے بھی اکرم میں دیش کو سمبودت کرتے ہوئے صبح اپنے وقت اوے میں بھی یہ بات انہوں نے پرمکتہ سے کہی کہ سماج کو بھی ذمہ داری کو لینا ہوگا اور جس طریقے سے بہن بیٹیوں کے ساتھ آج کی تاریخ میں بھی اس طریقے کی گھٹناوں کو انجام دیا جاتا ہے وہ کہیں سے بھی برداشت نہیں کی جائیں گی اور آنے والے دنوں میں نہ صرف دوشیوں کو کڑی سے کڑی سزا ملے گی بلکہ اس سزا کا ڈر دوسرے آروپیوں کے من میں بھی بیٹھے اس بات کو بھی سنشت کیا جائے گا اس بات کو بھی پرمکتہ سے درشائے آ جائے گا کہ کس کے اوپر کیا کڑی سزا ہوئی تاکہ بھوشے میں کوئی دوسرا آروپی اس طریقے کی گھٹنا کو انجام دینے سے پہلے سو بار سوچے پر ہاں جو یہ گھٹنا بنگال میں گھٹی ہے یہ نندنیہ ہیں شرمناک ہیں اور جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ان کی باتوں کو سنا جانا چاہیے اور جس پروٹیکشن ایک کی یہ لوگ بات کر رہے ہیں اپنے سنڈکشن کی بات کر رہے ہیں اس کو بھی ضرور ہم لوگ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے پر ساتھی میں یہ صرف ڈاکٹر یا کسی ایک چھیتر سے جڑا ہوا بچے نہیں ہے یہ مہیلاؤں کے سممان کی بات ہے جس پہ ہر سرکار کو سمیدن شیل ہو کر کارے کرنے کی ضرورت ہے پنورما کروپ جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے اگر یہ ویڈیو پسند آئی اور روہ بیہار کے رازنی اور بیہاریت سے سروکار رکھے نہیں تو سبسکرائب بٹن دبا کے چینل کے سبسکرائب کر لیں اوہ یہ کو گھنٹی با اکرا بٹن دبا دیلا سے کل سٹیک اور مارک خبر روہ مفت میں مل جائے اگر روہ پترکارتہ کے ہمنی کے نیا پریوگ میں سہیوک کل چاہتا نہیں تو جوائن بٹن دبا دیں پیٹیم نمبر نوٹکلی 93868167000 دن دبا دیلا